حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کسی بھی طرح کا خانہ آتا تو آپ کبھی بھی منع نہ فرماتے اور خانے کو تناول فرماتے نہ ہی کوئی خاص خانے کا احتمام کرتے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خانے میں عیب نہ نکالا اور آپ کو کوئی خانے کی خواہث نہ ہوتی تو آپ وہ خانہ تناول نہ فرماتے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی خانے میں عیب نکالتے نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گوش پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و جنت کے خانوں کا سردار گوش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوربے اور بھنا ہوئے گوش کو بڑے ہی شوق سے تناول فرمایا ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت کے سالن کو پیس کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کو دانس سے کٹ کر بڑے ہی شوق سے تناول فرمایا حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیر ڈمبا مچھلی اور اونٹ کے گوشت کو بھی تناول فرمایا اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ دنیا و آخرت کا بہترین سالن گوشت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوشت کو کھاؤ اس لیے کہ یہ بدن کے رنگ کو نکھارتا اور پیٹ کو بڑھنے سے روکتا ہے اور ساتھ ہی اخلاق کو بہتر کرتا ہے دوستو آپ تمام لوگوں سے گجاری سے اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے